بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو چپٹر نائن ہے اس کی جو ایک ایک سرسائز رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم جب آپ کی ریگولر کلاسی سٹارٹ ہوں گے تو اس میں کریں گے تو ابھی آن لائن میں ہم چپٹر نمبر ٹین کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے دس اس ویری ایزی چپٹر اور اس میں سب سب سے پہلے سم بیسک دفینیشنز ہیں ٹھیک ہے چپٹر کا نام ہے جی دیفرنشیل ایکوئیجنز ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ کو جیسے چپٹر کا نام ہے دیفرنشیل ایکوئیشن تو دیفرنشیل ایکوئیشن ہوتی کیا ہے آپ کو یہ پاتا ہونے چاہیے تو دیفرنشیل ایکوئیشن ان ایکوئیشن انوالوگنگ دیریویٹیوز مطلب آپ کو پتہ ہے دی وائی اوبر ڈی ایکس ہوتا ہے اور دیفرنشیل is called differential equation یعنی کہ کسی بھی equation کے اندر اگر کوئی derivative involved ہو جائے یا کوئی differential جیسے dy اور dx ہیں یہ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس equation کو differential equation کہتے ہیں رائٹ آپ اس کی example میں دیکھیں تو dy over dx یہ کیا ہے first derivative ہے dy by dx آپ کو یاد ہوگا اس کو ہم نے y1 سے بھی denote کیا تھا y prime سے بھی denote کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ first derivative ہے اور ایک equation ہے ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں equality کا sign ہے تو یہ equation ہے لیکن اس equation کے اندر dy by dx آ رہا ہے یعنی کہ derivative آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ equation کیا کہلائے گی differential equation کہلائے گی پھر students آپ کو یاد ہوگا کہ derivative first derivative ہوتا ہے پھر second derivative third derivative یہ ہم نے پڑے تھے second derivative کو ہم denote کرتے ہیں d2y over dx د2y over dx تو یہ ایک equation ہے جس کے اندر derivative یہ second derivative ہے یہ dy by dx first derivative ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم کیا کہنے کہ یہ differential equation ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں dy plus 3x square into 1 plus y square اور dx ایک term کے ساتھ dx یعنی کہ differential of x آ رہا ہے اور ایک term differential of y آ رہا ہے یہ دونوں differential کھلائیں گے dy اور dx جو ہیں ٹھیک ہے تو دونوں اس equation کا اندر differential آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہ equation بھی کیا کھلائے گی differential equation کھلائے گی now next is very important order of differential equation order کیا ہوتا ہے جی the highest derivative which appears in the differential equation is called order of the differential equation اب highest derivative سے مطلب کیا ہے بچھو highest derivative ایسے یہ جی پہلا derivative ہے پھر دوسرا derivative ہے تیسرا derivative ہے تو ان تینوں میں سے highest کون سا ہو جائے گا اگر میں نے تین derivative کے نام لیے ہیں تو تھرڈ والا یقیناً جو ہے وہ بڑا ہوگا تو highest کے لائے گا وہ تو ایسی کوئی بھی equation جیسے کہ یہ equation تھی اس میں ہی دیکھ لیں آپ یہ ایک differential equation لیکن اس میں derivative بھی ہے نا تو کون سا derivative اس میں سب سے بڑا ہے وہ dy by d ان کے first derivative ہے تو اس وجہ سے اس کا order کیا ہو جائے گا order one ہو جائے گا اچھا اس equation میں second derivative ہے d2y over dx کی ہے اور dy by dx first derivative ہے تو یہ پہلا ہے اور یہ دوسرا ہے تو اس وجہ سے اس کا جو order ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا two ہو جائے گا اس derivative اس میں کیا ہے two ہے اور اسی طرح سے کہ اس میں ہم دیکھیں تو simplify کر کے تو یہ first derivative بن جاتا ہے dy by dx خیر اس کی examples میں ہم دیکھتے ہیں تو dy by dx plus 2x is equal to 0 اور اس کا order کیا ہے one ہے اب یہ equation ہے اس میں دیکھیں second derivative ہے نا derivative of d2y over dx یعنی کہ derivative of second ہے اس میں یہ first ہے تو اس کا order کیا ہوگا two ہوگا کیونکہ highest derivative of two ہے تو is of order two پھر یہ ایک differential equation ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ derivative highest کونس ہے second ہے تو اس کا بھی order کیا ہوگا two اس میں highest derivative of one تھا یعنی کہ first derivative تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں first بھی ہے first بھی ہے اور second بھی ہے تو اس وجہ سے جو second ہے وہ فون سے بڑا ہے definitely تو highest ہے اس وجہ سے اس کا جو order ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا two ہو جائے گا اس کے بعد ہے بچوں degree of differential equation order کے بعد آتا ہے degree اب order میں تو ہم نے کہا تھا کہ highest derivative اب degree یہ ہو جائے گی کہ کسی بھی equation کے اندر جو highest derivative ہے اس کی highest power کتنی ہے ایک derivative ہے اس کی highest power کتنی ہے یعنی کہ second derivative d2y over dx کیا رہے ہیں اور اس کی whole power کتنی ہے one ہے two ہے three ہے four ہے یا اگر کسی equation میں dy by dx آ جاتا ہے تو اس کی whole power کتنی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہوگا اس کے degree کلائے گی تو ہم اس کی definition یوں کرتے ہیں the highest power of the highest order derivative in the equation اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو derivative اس کو simplify کرنا ہوتا ہے after making it free from radicals and friction یعنی کہ power میں کوئی radicals مطلب یہ جیسے under root ہوتا ہے square root آپ نے دیکھا کبھی fourth root آ جاتا ہے کبھی cube root آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے power میں کبھی آپ نے دیکھا two by three آ رہا ہوتا ہے five by two آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو fraction power میں ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد جو equation simplify ہو کے ملتی ہے اس کا جو بھی power بنتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں degree of that differential equation so ہمارے پاس ایک differential equation یہ وہی جیسے پچھلے میں ہم نے دیکھا d2 y over dx square اب دیکھو highest derivative of this equation میں یہ ہے d2 y over dx square لیکن اس کی سارے کی power کتنی ہے یہاں پہ one ہے یہ d y by dx ہے اس کی سارے کی power یہاں پہ کتنی ہے one ہے اب ہم لیکن degree اس کی کہہ رہے ہیں one کیوں کیوں کیونکہ جو second derivative by d2 y over dx square اس hole کی power کتنی ہے one ہے اس لئے اس کی degree کتنی ہے one ہے اب یہ دیکھیں اس میں جو derivative ہے وہ d2 y over dx square plus d2 y over dx square کا whole square اب یہ بھی second derivative ہے یہ بھی second derivative ہے لیکن اس کی degree کتنی بتائی جاری ہے two کیوں کیونکہ جو second derivative یہ والا آرہ ہے اس کی whole power کتنی آرہی ہے square آرہ ہے تو اس کی degree two ہو گئی اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں d y over dx plus x square over d y by dx اب division میں d y by dx تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے equal to x ہے تو اس کو d y by dx میں change کرنے کے لئے simplify کرنے کے لئے کیونکہ اس کی power fraction میں ہو جاتی ہے جب اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو minus one ہو جاتی ہے تو وہ friction کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے اس لئے multiplying both sides by d y by dx and simplify this and you will get this d y over dx کا whole square plus x critical x d y by dx تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ degree two ہے کیوں degree two ہے کہ d y by dx کا whole power کتنی آ رہی ہے حالانکہ دیکھیں اس equation کا جو order ہے وہ one ہے order one ہے کیونکہ d y by dx is derivative first derivative is highest لیکن whole power میں two آ رہا ہے اس کا تو اس وجہ سے اس کے degree کتنی ہو گئی ہے two ہو گئی ہے students اس کے بعد definition ہے آپ کے پاس بہت important جس کو آگے ہم question بھی کریں گے general solution کہتا جی a solution which contains the same number of arbitrary constants as the order of differential equation is called general solution مطلب یہ ہے کہ کسی equation میں جو بھی order ہوگا کسی بھی differential equation کا اگر کوئی equation second order differential equation ہے تو اس کا solution ہوگا اس میں دو constant آئیں گے جیسے بچوں آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے انڈ پہ ایک سی آجاتا تھا ارپی constant ہم اٹ کرتے تھے کیونکہ وہ first order تھی اس لئے ایک سی ایک constant آتا تھا اب اگر آپ کے پاس second order differential equation ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ دو constant آجیں گے جیسے کہ سی تھا تو ہم اس کو کہہ دیں گے c1 and آئیس ڈیری wait of second ہے تو جب اس کو solve کریں گے نا تو solution بنتا y c1 cos cx plus c2 sin c یہ c یہ والا ہے ٹھیک ہے اب یہ c1 اور c2 جو یہ والے ہیں یہ ہم نے خود سے constant add کی ہیں تو c1 and c2 are arbitrary constant اور یہ solution ہے c1 c1 cx c2 cx یہ آپ کے پاس actually کیا ہے journal solution یہ کیا ہے journal solution تو بچوں اسی طریقے سے ہم نے exercise start کرنی اور اس کے اندر ہم نے کیا find کرنا ہے journal solution ہی find کرنے ہیں آپ کو سمجھا گئی ہوگی اگر کوئی مسئل پرشان نہیں ہو تو آپ through ورڈ سے پوچھ سکتے ہیں thank